نمشکار پتری کا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نیرنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ڈاکٹر آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر اویرنیس کو لے کر اس سے جڑی جاگ رکتا ساودھانیاں اور انیے مہتوپون جو ہمیں باتیں دھیان رکھنی ہیں ان کے بارے میں ہماری ایکسپرٹ بتائیں گی ہماری آج کی جو وشے شکے ہیں ان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ڈاکٹر رانو پاتنی مہیلا کینسر روگ وشے شکے ہیں اور ورتوان میں آپ جاپور کے مہتما گاندی میڈیکل کالیج اور ہسپٹل سے جڑی ہیں آپ پچھلے بائیس ورشوں سے مہیلا کینسر روگیوں کا علاج کر رہی ہیں آپ گائنی میں ایم ایس ہیں ایوم ٹاٹا میموریل کینسر ہسپٹل ممبئی سے دو بار ٹریننگ لے چکی ہیں آپ اسٹیٹ چیپٹر آف ایسوسییشن آف گائنیکولوجک آنکولوجسٹ آف انڈیا کی فاؤنڈر ایوم پریسیڈنٹ ہیں آپ ایسوسییشن آف گائنیکولوجک آنکولوجسٹ آف انڈیا کی ایکزیکیوٹیو کمیٹی میں میمبر بھی رہے چکی ہیں آپ کئی راشتی ہے اور انتر راشتی ہے ہیل جنرلز کی ایڈیٹر اور کو ایڈیٹر رہے چکی ہیں آپ کو چکت سا ویبوشن سے سمانت کیا جا چکا ہے ڈاکٹر صاحب اس شو میں آپ کا سواگت ہے تو جو اکٹوبر ہے اس کو ہم بریسٹ کینسر اویرنیس منت کے روپ میں مناتے ہیں اور آپ مہیلاؤں سے جڑے ہوئے کینسر کی ایکسپرٹ ہیں لمبے سمیں سے ایسی مہیلاؤں کی جانچ کر رہی ہیں ان کا علاج کر رہی ہیں تو بریسٹ کینسر اور انہی طرح کے کینسر پہ ہم بات کریں گے مہیلاؤں میں سب سے زیادہ جو کینسر ہے وہ کون سا ہے جس کے پرتی ہمیں سوچیت ہونے کی ضرورت ہے دیکھئے مہیلاؤں میں کچھ سمیں پہلے تک سروکس کینسر یا بچے دانی کے مو کا کینسر ہمارے دیش میں سب سے زیادہ پایا جاتا تھا پر اب دیرے دیرے اس کی جگہ بریسٹ کینسر نے لے لیے تو آج بریسٹ کینسر ہمارے دیش میں سب سے ادھک پایا جانے والا کینسر ہے اس کو پہلے ڈیولپٹ کنٹریز کا کینسر سمجھا جاتا تھا لیکن آپ یہ جان کر آپ کو آشری ہوگا کہ وشو کے پہتالیس پرتیشت بریسٹ کینسر کے کیسز ڈیولپٹنگ کنٹریز میں پائے جاتے ہیں یا لو میڈل انکم کنٹریز میں پائے جاتے ہیں اور 55% ڈیٹس اس کینسر سے انہی کینسر میں ہوتی ہے تو آج بریسٹ کینسر سب سے ادھک پایا جانے والا کینسر ہے ہمارے دیش میں 0.5% to 2% پر ایئر کی ریٹسے اس میں انکریز ہو رہا ہے اور یہ ادھکتر اربن ایریاز میں یا شہری چھیتروں میں زیادہ بڑھ رہا ہے ساتھ ہی 45 سے کم عمر کی مہلاؤں میں بھی یہ کافی دیکھا جانے لگا ہے اس کی جو پیک ایج ہے جب یہ پایا جاتا ہے یہ لگ بگ 50 سے 53 سال کے بیچ میں ہوتی ہے بلکل تو آپ نے بریسٹ کینسر سے جڑیوی بہت سارے جو فیکچول جانکری ہیں وہ تو دی ہیں لیکن جو بڑھ رہا ہے یہ تیجی سے تو اس کی وجہ کہ آپ نے کہا کہ اربن ایریاز ہیں ایک ایج گروپ بھی آپ نے بتایا تو کیا ہماری جو لائف اسٹائل بدلی ہے یا ہم بدل رہے ہیں وہ بھی اس میں یوگدان کرتا ہے یا انہے کارن بھی ہیں یہ آپ نے بلکل صحیح پوچھا لائف اسٹائل ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ کارن ہے جو جسے مانا جاتا ہے کہ جس کے وجہ سے بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے دیکھئے ایسٹروجن ہارمون کو ایک کارن بتایا گیا ہے بریسٹ کینسر کا اور ایسٹروجن اور پروجیسٹرون دونوں ہی ہارمونز کو اور یہ ہارمون ایسٹروجن خاص طور پر فیٹ سیلز میں فیٹ سیلز میں کافی ماترہ میں پایا جاتا ہے تو موٹاپا ہے یا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یا فیٹننگ فوڈ جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں یہ آج کل ہمارے ویقتیگر جیون میں بہت زیادہ کام میں آنے والے یا لائف سٹائل چینجز کہہ لی جے ان کو یہ ایسے ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید بریسٹ کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہی جاگ رکتا تو بڑی ہی ہے لوگوں میں ساتھ ہی نیدان کی سوویدھائیں جانچ کی سوویدھائیں یہ کافی بڑھ دیئے ہیں تو ڈیٹیکشن ریٹ بھی بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ دیکھنے میں آنے لگا ہے یہ کینسر اچھا جن پریوار کی مہیلاؤں میں بریسٹ کینسر ہو چکا ہے تو اس پریوار میں جو انیے مہیلہ صدستے ہیں کیا ان میں بھی اس کا خطرہ رہتا ہے یا بڑھ جاتا ہے یا کسی انیے طرح کے کینسر کا بھی ان کو رسک ہو سکتا ہے بلکل صحیح ہے یہ کینسر انوانشک بھی ہو سکتا ہے یعنی ہیری ڈیٹری جس کو کہتے ہیں تو جن مہیلاؤں میں یا جن کے پریواروں میں ایک طرح کا جین میوٹیشن پائے جاتے ہیں جن کو ہم بی آر سی اے یا بریکا جینز کہتے ہیں ان مہیلاؤں میں یا ان کے پریواروں میں یہ آنوانشک طور پر آگے بڑھتا ہے یا پایا جا سکتا ہے ساتھ ہی اوویریان کینسر یعنی انڈاشے کا کینسر بھی جن پریواروں میں ہوتا ہے اور ان میں بریکا میوٹیشن ہوتا ہے ان میں بھی یہ آنوانشک ہوتا ہے اور ان میں بھی بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اووری کا کینسر اور بریسٹ کا کینسر جن پریواروں میں ہوتا ہے اور جن میں یہ جین میوٹیشنز ہوتے ہیں ان میں ان کا خطرہ آنے والی پیڑیوں میں بڑھ سکتا ہے اچھا ہم انوانشک کارن پر چرچہ کر رہے ہیں لیکن محلاؤں کو سمجھانے کے لیے کیا ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ انوانشک کا مطلب کیا ہے مطلب ان کے پریوار میں ان کی ماں ہے چاچی ہے بوا ہے موسی ہے مامی ہے اس طرح سے کونسی محلاؤں میں یدی یہ کینسر ہو چکا ہے تو اس پریوار کی انے محلہ سدسیوں کو یا انے والی پیڑی کی جو یوہ محلائیں ہیں ان میں بھی خطرہ بڑھ سکتا ہے دیکھیں یہ محلائیں ہم بریسٹ سے ریلیٹڈ جب سکریننگ کرتے ہیں تو ہم محلاؤں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک ایوریج ریسک گروپ اور ایک ہائی ریسک گروپ تو جن محلاؤں کے خود میں یا پریوار میں یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں خاص طور پر آپ کہہ لیجے بریسٹ کینسر پایا گیا ہے وہ ہائی ریسک گروپ میں آتی ہے ساتھی جن کے پریوار میں بی آر سی اے میوٹیشن والا جین پایا گیا ہے وہ بھی ہائی ریسک گروپ میں آتی ہے اسی کے ساتھ ایک اور کارن ہوتا ہے جیسے جن میں دس سے تیس سال کے عمر کے بیچ میں چیسٹ میں ریڈیشن تھرپی لگی ہو کسی بھی وجہ سے وہ محلائیں بھی ہائی ریسک گروپ میں آتی ہیں تو ان کچھ کیٹیگریز کو ہم ہائی ریسک گروپ میں رکھتے ہیں اور ان کی سکریننگ بھی تیس سال سے شروع ہو جاتی ہے تو جلدی سکریننگ ساتھی ایک ایمپورٹنٹ بات اور یہ ہے کہ جن آپ کے پریوار میں سپوز کسی بھی محلہ کو جیسے آپ کی بہن کو یا آپ کی ماتہ کو کینسر ہوا ہے تو جس عمر میں ان کو کینسر ہوا ہے اس سے دس سال پہلے سے سکریننگ چالو کر یعنی انہیں تیس سال پہتیس سال کی عمر سے ہوا ہے تو پچیس سال سے سکریننگ چالو ہو جانی چاہیے کیونکہ اس کینسر کو پیدا ہو کر بڑھنے میں اتنا سمائے لگ سکتا ہے تو ہم یہ ونڈو رکھتے ہیں سکریننگ کا ہیریڈیٹری جن میں رسک ہوتا ہے اچھا یہ جو ہریڈیٹری آنو آنشک جو کاران آپ بتا رہے ہیں تو اس میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیڈی کا گیپ آ جائے مطلب ایک پیڈی میں تو کسی مہلہ کو اس کا خطرہ نہ ہوا ہو یا اس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہو لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے مطلب کی پردادی ہے دادی ہے تو وہ گیپ آ جائے بلکل ایسا ہو سکتا ہے یہ ایک پیڈیگری پیٹرن ہوتا ہے تو وہ کیا جاتا ہے اور کیاکولیٹ نہ بھی کریں تو بھی کسی ایک پیڈی میں کسی ایک بچے کو نہیں اور دوسرے بچے کو ہو سکتا ہے یا کسی ایک پوری پیڈی میں نہ ہو اور نیکسٹ پیڈی میں آ جائے سیکنڈ ڈگری ریلیٹیوز ہو جاتے ہیں پر جہاں پہ فرس ڈگری ریلیٹیوز میں ہے اس میں آپ کا کینسر کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا مہیلہ کینسر روگ وششک یہ آپ ہیں تو آپ کس کس طرح کے کینسر والے مریجوں کو سلاہ دیتی ہیں اور ان کی سکریننگ آدھی میں مدد کرتی ہیں دیکھیں اس تری جن نانگوں کے جو بھی کینسر ہوتے ہیں جیسے سروکس یا بچے دانی کے موہ کا کینسر ہے یوٹرس یا بچے دانی کا کینسر ہے انڈاشہ یا اووری کا کینسر ہے یونی دوار یا یونی وجائنہ والوہ ان کے کینسر ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں سکریننگ صرف دو ہی کینسر کی ہوتی ہے نیشنل اور انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے انسار وہ ہے بچے دانی کا موہ یا سروکس کینسر اور ستن کینسر یا بریسٹ کینسر بریسٹ کینسر جب ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بریسٹ کینسر سپیشلسٹ یا سپیشلائزد سرجن جو اس میں ٹرینڈ ہو ان کے پاس بھیج دیا کرتے ہیں بلکل آپ نے سکریننگ کی بات کی تو ان دونوں ہی کینسر کی سکریننگ کیسے ہوتی ہے کس عمر میں کروانا اس کو چاہیے اور کیا یہ نیمیت روپ سے کروانا جروری ہے بلکل اس سے پہلے کہ ہم سکریننگ پہ آئے ہیں میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ بچا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے بریسٹ کینسر سے بچا ہونا تو سمبھو نہیں ہے اسے ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ کیا جانا ہی پوسیبل ہے پر سروکس کینسر یا بچے دانی کے موں کے کینسر سے اب بچا سمبھو ہے کیونکہ اس کا ایک ویکسینیشن یا ٹیکہ کافی سمجھ سے آ چکا ہے ابھی تک یہ ٹیکہ ہمارے دیش میں اپلب نہیں تھا پر اب ہمارے دیش میں انڈیجنس پروڈکشن اس کا شروع ہو رہا ہے تو امید ہے کہ یہ کافی آفورڈیبل ریٹس پہ جلدی ہی مارکٹ میں آئے گا جس سے ہمارے دیش کی ادھکتر مہیلہ ہیں ادھک سے ادھک مہیلہ ہیں اس کا لاب لے سکے گی اس سے اس ویکسین کو دس سے لے کر چھبیس ورش کی بالکاؤں کو دیا جا سکتا ہے پر جتنی جلدی یعنی شاریرک سمبند ستاپت ہونے کے پہلے یدی دیا جائے تو یہ سب سے زیادہ کارگر ہوتا یہ hpv وائرس جو کی اس سروکس کینسر کا پرمک کارن ہے اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے اور لگبگ ستر سے اسی پرتیشت تک اس کی ایفکیسی ہوتی یدی یہ سمیہ سے دیا جائے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی کارگر ہونا کم ہو جاتا ہے کیونکہ کئی سٹرینز ہوتے ہیں hpv کے تو کون سے سٹرین نے آپ کو انفیکٹ کیا یہ بتا پانا سمبھو نہیں ہے اور جس سٹرین کے اگینسٹ یہ ایکٹیو ہے اسی کے اگینسٹ کام کر سکتا ہے اور ویکسین دینے کے باوجود بھی مہیلاؤں کو سکرین کرانی بہت ضروری ہے اب جہاں تک بریسٹ کینسر کا سوال ہے بریسٹ کینسر میں سکرین میموگرہفی دوارہ کی جاتی ہے یہ ہم میں یہ بتانا چاہوں گی کی کلینکل ایگزامینیشن اور سیلف بریسٹ ایگزامینیشن سکریننگ گائیڈ لائنز کے اکورڈنگ بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں پائے گئے لیکن میری رائی یہ ہے کہ ہمارے جیسے ویکاس شیل دیشوں میں جہاں فالو اپ مشکل ہوتا ہے پیشن بار بار نہیں آ پاتے یادی ہم انہیں سیلف ایگزامینیشن سکھا دیں تو اس کے ساتھ ہی جب مہیلا گائینی چیک اپ کے لیے آتی ہے اسی سمی بریسٹ ایگزامینیشن کرنا بھی بہت ضروری ہے تب ہی ہم کوئی بھی بدلہ اس کے بریسٹ میں سمی رہتے پتہ لگا سکتے ہیں اور اس کا صحیح طریقے سے جانچ اور علاج کر سکتے ہیں تو جہاں تک میموگرافی ایوریج رسک میں 40 کے اوپر میموگرافی شروع کی جاتی ہے 40 to 44 کی ایج کی لیڈیز میں آپ دو سال میں ایک بار کر سکتے ہیں اور ان کو yearly کرنے کا option بھی دے سکتے ہیں کچھ مہیلا ہیں زیادہ tension یا زیادہ stress میں ہوتی ہیں تو ان کو اپ yearly کا option دے سکتے ہیں 45 سے 54 کی عمر کی مہیلا میں ورش میں ایک بار میموگرافی کرنا ضروری ہے اور 54 سے اوپر آپ اس کا انترال واپس ایک سے دو سال کے بیچ کا کر سکتے ہیں یدی کہیں پہ بھی کوئی سسپیشن لگتا ہے تو پھر آگے کی جانچ کی جاتی ہے جیسے ایم آر آئی یا کوئی اور ٹیسٹ یا ایف ایسی وغیرہ یا ایک سیشن کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میموگرافی سے سمائے سمائے پر کرنے سے ڈیتھ ریٹ میں فال پایا گیا ہے مہیلا میں تو اس لئے یہ ایک 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 سکریننگ موڈیلیٹی ہے جو کی بریسٹ کینسر کا سمائے رہتے یا ارلی سٹیج میں پتہ لگانے کے لیے کی جا سکتی ہے سکریننگ ہے وہ پچیس سال کے عمر سے شروع ہو جاتی ہے اور ہم یہ کرتے ہیں پیپ سمیر ٹیسٹ اور ایچ پیوی ٹیسٹ سے پیپ دونوں میں سے ایک ہی ٹیسٹ ابھی ہمارے دیش میں صرف ایچ پیوی ٹیسٹ شروع نہیں ہوا ہے پر وشو میں یہ سٹڈی کی جا رہی ہے کہ صرف ایچ پیوی ڈی نی ٹیسٹ بھی کیا جائے تو وہ کافی کارگر ہو سکتا ہے سکریننگ میں یادی مہیلہ صرف کالپوسکوپی ڈائریکٹڈ بائی آپسی آدھی کیے جاتے ہیں جس سے کینسر کے پور وعوستہ یا شروعاتی عوستہ میں پتہ لگایا جا سکتا ہے اچھا ہم لکشنوں کی بھی بات کرنا چاہیں گے کی ایسے کون سے لکشن ہیں جنہیں مہیلہ ہیں جن پر دھیان نہیں دیتی دیکھئے سب سے پہلے تو مہیلہ کو اپنے شریر کے پرتی جاگرک ہونے کی بہت زیادہ آوش رکھتا ہے یدی وہ اپنے ستنوں کی سائز میں شیپ میں یا شیپ آکار یا کسی بھی ڈائیمنشن میں کوئی بدلہ محسوس کرتی تو اسے جاگرک ہو جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی یدی وہ کوئی گانٹ یا کوئی آلسر یا سکن پہ کوئی چینج جیسے دردرابن ہو جانا اس کو ہم کہتے ہیں پیوڈی اورنج یعنی اورنج پیل جیسی سکن ہو جائے اس طرح کا کوئی بدلہ محسوس کرتی یا کوئی مسہ ہے جو اچانک بڑھنے لگ گیا یا جس میں اسے خون آنے لگا ہے یادی نپل کا انورجن ہو جائے یا نپل سے کوئی رساو ہو جائے خاص طور پہ ہرے رنگ یا لال رنگ رنگ ہو یا بگل میں بھی کوئی گانٹ محسوس ہو تو ان سب لکشن کے پرتی اس کو جاگ روک ہونا چاہیے یادی اس میں درد نہیں ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز محلائے کہتی ہیں ہمیں تو درد ہی نہیں تھا لیکن درد رہیت گانٹ ہونا کافی سترک ہونے کی بات ہے تو اس کے پرتیج آگرک ہونا بھی بہت ضروری ہے کینسر کی گانٹ میں کئی بار ادھک تر درد نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ درد رہیت گانٹ بھی کینسر کی گانٹ ہو سکتی ہے آپ نے بتایا کہ سکریننگ کے لیے میموگرافی ایک طریقہ ہے لیکن ہمارے دیش میں جہاں مہلائے اپنے سردرد یا پیٹ درد یا کسی بھی طرح کہ ان کو سامانے سماسیہ ہوتی ہے وہ ہی چھپا کے رکھتی ہیں کہ گھر والے پریشان ہوں گے تو ہم یہ مان لیں کہ میموگرافی آگے آکے سمیں سمیں پر کرواتی رہیں گی تو حالانکہ جاگروپ تو آئی ہے لیکن اسے لے کر بھی مہلاؤں کے من میں کئی طرح کے ڈر نکل کے آجائے گی اور انہیں لگتا ہے کہ بائیپسی بھی کرانی پڑے گی اسے لے کر بھی کافی ڈر رہتے تو ایسے کون سے عام بھرہم یا بھرانتیاں ہیں جن کا نیوارن کرنا جروری ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے دیش میں یا ہمارے جیسے دیشوں میں کچھ چیلنجز ہیں جو بریسٹ کینسر کے ڈیٹیکشن میں یا رکاوٹ پیدا کرتے ہیں نیدان میں یا ارلی ڈیٹیکشن میں تو جیسے ایکسس ٹو سکریننگ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کوئی نیشنل سکریننگ گائیڈ لائن ایسی نہیں ہے کہ یہ ایک آوش ہم جگہ جگہ پہ یہ ہو رہی ہے لیکن ایسا فکس پروٹوکال نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکریننگ ایک بہت ہی آوش چیز ہے جیسے ہم ویکس نیشنل پروگرام ہوتا ہے ویسے ہی سکریننگ کو ماس سکیل پہ چالو کرنا بہت ضروری ہے سرکار کچھ نون کمیونکیبل ڈیزیز کے پروگرام ہیں جن میں یہ ہوتی ہے پر ابھی پوری طرح سے لوگ اس سے لاب حنویت نہیں ہو پائیں دوسرا لیک آف آویرنیس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پتا نہیں ہے یا وہ جاگ رکھ ہے اپنے لکشنوں کے پرتی یا شریر کا تیسرا ابھی بھی ہمارے دیش میں گرامین شیطروں میں یا دور دراج کی شیطروں میں ایکسپرٹائز کی کمی ہے تو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو سپیشلائز کرنا یا ٹریننگ دینا یہ بہت ضروری ہے جس سے ہمارے سب مہیلاؤں کو پورے دیش کی مہیلاؤں کو ہر شیطر میں پورا مل سکے اس کے بعد جیسے آپ نے پوچھا کی mammography سے لوگ گھبراتے ہیں تو یہاں میں یہ بتانا چاہوں گے کہ mammography کچھ کنڈیشن میں کارگر نہیں ہوتی جیسے کی سب tests کے ساتھ ہوتا ہے mammography کے بھی کچھ false positive اور false negative results ہوتے یعنی کہیں وہ miss کر سکتی ہے cancer کو ڈیٹیکٹ کرنا اور کہیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتی جس کی وجہ سے کئی ساری جانچیں یا کئی سارے علاج کے طریقے بین مہیلہ کو لینے پڑ سکتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہو تو بھی اور تو یہ اس کے علاوہ جہاں بریسٹ بہت ڈینس ہوتے ہیں جیسے کی ینگ ایج میں جب ہارمونز کی ادھکتہ ہوتی ہے شریر میں یا ایک لیول ہوتا ہے ہارمونز کا تو بریسٹ کافی ڈینس ہوتے ہیں اس سٹیج میں میموگرافی کئی بار چھوٹے چھوٹے لیزنز کو ڈیٹیکٹ کرنا مس لیزن نہیں ہو سونو گرافی کی جائے میموگرافی کو چالی سال کی بار جب بریسٹ کی ڈینس ٹی کم ہو جاتی ہے تب زیادہ یوز کرنا چاہیے جس سے وہ زیادہ کارگر طریقے سے پتہ لگا سکے آج کل 3D میموگرافی ایک اور چیز جو ہے ریڈیشن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کی میموگرافی سے ریڈیشن بہت لو ڈوز ریڈیشن ہوتا ہے یدی آپ 50 کی عمر کے آس پاس میموگرافی شروع کریں گے تو آپ کی lifetime میں حام فل ریڈیشن نہیں ملے گا پر اسی لیے یہ ایک ایج کے باد ہی جہاں پر ضروری ہو وہیں کرنا چاہیے آج کل 3D میموگرافی آگئی ہے جو کہ ابھی بہت کئی جگہ پہ اپلبد نہیں ہے پر 3D میموگرافی سے ڈیٹیکشن ریٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو انیسیسری میموگرافی یا سیریل میموگرافی آپ کم کر سکتے اور زیادہ کارگر ابھی گائیڈ لائنز میں نہیں آئے ہیں بھر یہ سب ہو سکتا ہے کہ بیٹر طریقے سے بریسٹ کینسر کا پتہ لگانے میں ہمارے کام آئے اور بائیوپسی سے جو ڈر لگتا ہے مہیلہ کو یہ ایک بہت بڑی بھرانتی ہے کہ چھیڑنے سے گانٹ فیلے گی کہ ہم یادی اس میں سوئی ڈلوائیں گے یا اسے نکل آئیں گے تو فیلے گی ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک fine needle aspiration cytology یا تو اسے cells کو لے کے یا true cut بائیوپسی ہوتی ہے جس سے tissue کا ایک ٹکڑا لیا جاتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو گانٹ ہے اس میں cancer کے cells ہیں یا نہیں ہیں اس سے cancer فیلتا نہیں ہے یہ بہت بڑی برانتی ہے جسے دور ہو نا ضروری ہے اور جہاں پہ suspicious گانٹ ہو یا ایک size سے بڑی ہو یا risk factors کچھ اور ہو یا environmental factors کا exposure ہو یا گانٹ کا ایک particular type ہو وہاں پہ excision بھی کرنا پڑتا یعنی پوری کی پوری گانٹ نکال کے اس کو test کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ان پرکریہوں سے cancer فیلتا نہیں ہے بلکہ سمیہ رہتے اس کا پتہ چلتا ہے جس سے کہ اس کا صحیح طریقے سے علاج آنوانشک یادی cancer ہے تو اس میں بہت زیادہ رول نہیں ہوتا ہے ویوہیت کا پر یہ ہوتا ہے کہ یادی آپ کے number of pregnancies کتنے یا آپ نے feed کیا ہے یا جیسے lactation جیسے کہا جاتا ہے بچے کو جتنے زیادہ feed کریں گے وہ ایک protective factor ہوتا ہے breast cancer کے against اسی طرح سے hormonal exposure آپ کو کتنا ہے اس پہ بھی depend کرتا ہے جیسے جن مہیلاوں میں رج جلدی شروع ہو جاتا ہے یا مینار کی جس کو ہم کہتے ہیں وہ جلدی ہو جائے اور منو پاوس دیر سے ہو تو ان کا reproductive span زیادہ ہوتا ہے ان کو hormonal exposure بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ breast cancer کا خطرہ بڑھ سکتا ہے cancer کا خطرہ کم کرنے کے لئے مہیلاوں کو کیا صلحہ دینا چاہیں گے سب سے زیادہ تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آپ سویم کو اور اپنے پریوار کو جاگرک بہت جلدی سامنے آتا ہے جس کو early detect کیا جا سکتا ہے یا بہت سمیہ رہتے جس کا پتہ لگ سکتا ہے اور جس کے بہت اچھے علاج کے طریقے آگئے ہیں اور اسے مہیلا کو ایک لمبی اور good quality of life مل سکتی ہے تو ہم اس سب چیزوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جاگرک کریں جاگرک تا فیلائیں سکریننگ سمائے سمائے پر کروائیں اور جہاں پر suspicious lesion ہے یا کوئی اور ایسا لگتا ہے کہ cancer کا خطرہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جو جانچ advise کی جائے وہ بھی کروائیں اور اسی کے ساتھ specialist کی سلحہ لیں جب آپ کو breast cancer کا suspicion ہے یا خطرہ دکھ رہا ہے تو آپ دس جگہ جانے کی بجائے specialist کے پاس جائیں جو کی آپ کو صحیح علاج کی صحیح رائے بتائے گا breast cancer specialist surgical oncologist ہو سکتے یا breast surgery میں جو specialize کرتے وہ بھی ہو سکتے ہیں تو سمیہ رہتے پہچان سے cancer کو ہم علاج کر سکتے ہیں اس پر ویجے پا سکتے ہیں ڈاکٹر رانو پاٹنی جی کو ہم دنیواد دیں گے انہوں نے اتنی اپیوگی جانکاری ہمارے درشکوں کو دی ہیلو ڈاکٹر میں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے دیکھتے رہیے پتری کا ٹی وی اور رکھی اپنی صحت کا خیال نمشکر